میرے پاکستانیوں پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگے یہ پاہے چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اگر مجھے گرفتار کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے عوام کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے کیونکہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا یہ قوم لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے تو یہ غلامی کبھی بھی قبول نہیں کرے گی یہ باہر نکلے گی اپنے حقوق کے لیے اپنے حق کے لیے اپنی ازادی کے لیے عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھے یہ جیل میں لے جاتے ہیں یا مجھے مار دیتے ہیں تو یہ قوم کبھی بھی عمران خان کے بغیر بھی اس غلامی کو کبھی قبول نہیں کرے گی جو ایک شخص فیصلے کر رہے اس کے فیصلے کو کبھی قبول نہیں کرے گی ہمیشہ اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ احتجاج کرے گی آپ نے جدوجہد کرنی اور نکلنا ہے باہر عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جدوجہد کرنی ہے اور باہر نکلنا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی نہیں ہے بلکہ اپنے حقوق کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے نسلوں کے مستقبل کے لیے جاگ رہی ہے اور ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے احتجاج کرے اور طریقہ انصاف کے کارکنان زمان پارک میں بھرپور تداد میں وجود ہیں اور اس وقت تمام جگہ پر احتجاج شروع ہو چکا ہے اور ہر شہر ہر سیٹی ہر گاؤں ہر محلے میں احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جتو جہد کرے گی اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں اور عمران خان کے کہنے پر عوام باہر نکل چکی ہے احتجاج شروع ہو چکے ہیں ملک پاکستان کی ہر گلی محلے میں تو جیسا عمران خان نے کہا ویسا ہی عوام کارکنان جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ اس وقت ملک پاکستان کی ہر گلی محلے بزار میں نکل چکے ہیں اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ یا دیگر ادارے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو کنٹرول میں کر کے کابو کیا جا سکے عمران خان کو جیلوں میں ڈالا جا سکے تو یہ اس وقت آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان کے ہیں اور یہ تمام کے تمام سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور تمام صورتحال پاکستان کی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے سامنے ہے کہ ملک پاکستان میں یہ جو حالات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ بہتری کی جائے اور کسی بھی طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے لیکن جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کنٹرول ہونے سے باہر ہے اب پی ٹی آئی طریقے انصاف کے کارکنان بھرپور طریقے سے سڑکوں پر نکل چکے ہیں